بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یونیورس ویو میں خوش آمدید ہمارا پیارا پاکستان رکبے کے لحاظ سے دنیا کا 36 بڑا ملک ہے لیکن یہ ملک 990 کلومیٹر کی لمبی گوشٹ لائن یعنی ساحلی پٹی رکھتا ہے اللہ پاک نے ہمیں گرم پانیوں کے سمندر بھی عطا کر رکھے ہیں جبکہ دنیا کے بہت سے ملک اس نعمت سے محروم ہیں دنیا کا سب سے بڑا منظم نہری نظام پاکستان میں ہے پانچ دریاؤں سے نکلتا یہ نظام آگے چل کے نہروں اور چھوٹے کھالوں میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بل آخر ایک چھوٹے کسان کی تھوڑی سی زمین تک بھی پانی پہنچایا جاتا ہے پاکستان میں زرخیز علاقے کے ساتھ ساتھ وسیع سہرہ بھی پائے جاتے ہیں پنجاب میں چولستان کا سہرہ پایا جاتا ہے جہاں کا قلعہ تعمیر کا ایک عظیم نمونہ ہے جبکہ سندھ کی حدود میں تھر کا ریگستان پایا جاتا ہے جس کی تاریخ مہنجو دڑوں کی طرح ہزاروں سال پرانی ہے لیکن دنیا بھر میں پاکستان کی ایک خاص پہچان یہاں پائی جانے والی دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی کیٹو ہے یہ چھوٹی کراکرم کے وسیع پہاڑی سلسلے میں واقع ہے اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین چھوٹی ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ 99 فیصد پاکستانی اپنے ملک میں پائی جانے والے اس خزانے کے اصل نام سے بھی واقع نہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور جانیں آخر کیٹو کا اصل میں نام کیا ہے پہلی بار کون سا بہادر انسان تھا جس نے اس کو سر کیا اور کیا یہ سچ ہے کہ اگر آپ کبھی اسے سر کرنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو دم کھٹنے سے مر جائیں گے اس کو سر کرنے کی کوشش میں آج تک کتنے لوگ اپنی جان گوا بیٹھے ہیں لیکن ویڈیو پر آنے سے پہلے آپ سے گزاری شک اگر آپ نے ابھی تک دلچسپ معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس بیو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس پہلے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی دلچسپ میڈیوز ملتی رہیں تو دوستو کیٹو کو دیکھیں ہزاروں میٹر کی بلندیوں سے پاکستان اور چائنہ کی سرحد پر واقعہ ایک عظیم و شان پہاڑی سلسلہ کراکرم ہے اور اس پہاڑی سلسلے کی سب سے بلند چوٹی کیٹو ہے جس کی انچائی 8611 میٹر یعنی 28251 فٹ ہے یہ بلندی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ کبھی وہاں تک پہنچ بھی جائیں تو اکسیجن کی شدید کمی پائیں گے کیٹو کو پہلی بار 31 جولائی 1954 کو دو اطالوی یعنی اٹلی کے رہنے والے کوپیماوں نے سر کیا تھا جن کا نام لے ساڈلی اور کمپانونی تھا کیٹو کا اصل نام مانٹین گورڈن آسٹن ہے اور اس نام سے بہت کم لوگ واقف ہیں کیٹو کا یہ نام اس لیے ہے کہ 1956 میں پہلی بار گورڈن آسٹن نے اس پہاڑ کا سروے کیا تھا اس بلند ترین پہاڑ نے اسے سر کرنے والوں کا خوب امتحان لیا کیٹو پر چڑھنے کی پہلی مہم 1902 میں ہوئی جو ناکامی پر ختم ہوئی اس کے بعد 1909 34, 38, 49 اور 1953 میں ہونے والی کوششیں بھی ناکام گئیں اور اس ایڈوینچر میں بہت سے کوہ پیما مارے بھی گئے کیٹو کو سر کرنے کی پہلی کامیاب کوشش 31 جولائی 1954 کو ہوئی جب اٹلی کے رہنے والے دو شہریوں نے اسے سر کیا اور ان کی اس کامیابی کو دنیا بھر میں سراہا گیا کیونکہ 52 سالہ تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی انسان اس کی بلندی پر صحیح سلامت پہنچ گیا تھا 23 اگست 1977 کو ایک جپانی کوپیما یوشیر زاوہ نے بھی اس کو سر کیا تھا جبکہ 1977 میں ہی پہلی بار ایک پاکستانی اشرف امان نے اس چوٹی کو سر کیا 1978 میں ایک امریکی ٹیم بھی اس پر چڑھنے میں کامیاب ہوئی دوستو یہاں آپ کو ایک حیران کن بات بتاتے چلیں کہ کیٹو ماؤنٹ ایورسٹ کے مقابلے میں زیادہ مشکل اور خطرناک سمجھا جاتا ہے کیٹو پر آج تک صرف 246 افراد چڑھ چکے ہیں جبکہ ماؤنٹ ایورسٹ پر 2238 افراد جا چکے ہیں کیٹو کے علاوہ نانگا پربت اور کوہی ہندو کشکہ پہاڑی سلسلہ بھی پاکستان میں واقع ہے کراکرم کی اس بلند ترین چوٹی کو اپنی خطرناک چڑھائیوں دھلانوں کی وجہ سے وحشی یا ظالم پہاڑ بھی کہا جاتا ہے 2008 میں دنیا کے مختلف امالک سے تعلق رکھنے والے 11 کوہپیما اس بے رہم پہاڑ کی گود میں اپنی جان گوا چکے ہیں اس سانحے کے بعد کیٹو کو دنیا کا سب سے خطرناک پہاڑ بھی قرار دیا گیا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیٹو اصل جوشو جذبہ رکھنے والے کوہپیما اور شہرت کے بھکے کوہپیما میں تمیز کر دیتا ہے کیٹو کو فلمانے کی پہلی کوشش 2016 میں ڈرون کے ذریعے کی گئی لیکن یہ 6000 میٹر کی بلندی سے زیادہ نہ جا سکا کیٹو تک پہنچنے کے لیے ہوائی راستہ سکردو ائرپورٹ تک آتا ہے جو اسلام آباد سے ایک گھنٹے کی فضائی مسافت پر واقع ہے کسی بھی ملکی یا غیر ملکی سیاہ کو کیٹو پر چڑھنے کے لیے سیاہت کی وفاقی وزارت منسٹری آف ٹوریرزم سے سپیشل اجازت نامہ لینا پڑتا ہے جس کے لیے اچھی خاصی فی سدا کرنی پڑتی ہے کیٹو کی یہ عظیم اور بلند چوٹی اپنے بنانے والے کی تعریف ہزاروں فٹ بلندی سے کرتی نظر آتی ہے دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ